موسیقی 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 آج شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے آج ہم جو ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں ان کو آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو آج کا دن آپ کیسے منا رہے ہیں کیا آپ کی فیلنگز ہیں کیا آپ کے محسوسات ہیں یہ سب سے پہلے تو میں وزیر پاکستان اور وزیر اللہ پنجاب محسوس نے کے ساتھ مشکور ہوں کہ آج بہت عظیم دن منا جا رہا ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے وہ کیوں نہ منایا ہے ہم لوگ یہ ہمیں شہدہ منایا جا رہا ہے پر پاکستان میں منایا جا رہا ہے آج بچہ بچہ اس میں خوش ہے آج ہم نے صبح اپنی مساجد میں قرآن خانی کروائی ہے اور طلبہ نے دعائیں کی ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں شہدہ کو خراجتیں بیش کرتے ہیں دیکھیں آج پاکستان نہ ہوتا تو ہم یہ جو آزاد پہ ہمیں سانس لے رہے ہیں شہدہ کے وجہ سے لے رہے ہیں آج ہم یہاں کھڑے ہیں تو شہدہ کی وجہ سے کھڑے ہیں جو اس وقت ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اس طرح میں تو آج ہم احد کرتے ہیں کہ پاکستان کے استعاقام کے لیے اس کی بقا کے لیے اس کی ترقی کے لیے ہمارا خون کا آخری قطر در قرآن ہے آپ کیسے آپ کیسے منا رہے ہیں آج کا دن آپ کیا پیغام دیں گے شہدہ کے خاندانوں کو اور جو ہے وہ آپ پبلک کو کیا پیغام دیں گے دعا کر رہے ہیں جی اللہ تبارک وطالعہ شہدہ کے خاندان کو سبر جمیلہ عطا فرمائے اور شہدہ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے دیکھیں جی پاک فوج کی کربانی ہیں تو آج پاکستان ہے پاکستان بنائے تو اور ہم سب ہیں اور پاک فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک فوج زندہ بعد پاک فوج زندہ بعد ناظرین شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ ایسے نہیں کہا جاتا یہ بلکہ بڑی قربانیوں کے بعد ہماری جو فوج ہے وہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے ہماری پولیس جو ہے وہ ہمیں law and order کی جو situation ہے وہ پیدا ہونے سے روکتی ہے اور ہماری حفاظت کرتی ہے تو جس طرح سے یہ لوگ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر ہمارے لیے اپنی duty انجام دے رہے ہوتے ہیں ان پر ہم ان تمام لوگوں کو ان تمام شہدہ کو بھی اور وہ لوگ بھی جو اس وقت duty پر ہیں ان تمام کو سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم با علیکم السلام کیسے آپ اللہ کا شکر ہے آپ آج کا دن کیسے منا رہے ہیں بہت اچھا منا رہے ہیں جی پاکستان کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے بہت بہترین پاکستان دیا ہے ہمارے بڑوں نے کربانییں دیئے ہیں ہمارے بزرگوں نے کربانییں دیئے ہیں تو آج ہمارے شہدہ جو ہیں جی جتنے بھی ہمارے فوجی افراد ہیں ان کی میر بانی ہے کہ ہمارے پاکستان کو انہوں نے سیف کیا ہوا ہے تو اس لیے یہ جارہ بہتر ہے کہ اس کے لیے شہدہ کے لیے دن منایا جائے آج وہ سردوں پر کھڑے ہیں تو ہم یہاں پر سکون کا ساز لے رہے ہیں ہم سکون کا ساز لے رہے ہیں تو سردوں پر بھی کھڑے ہوئے ہیں ملک پر بھی کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ ملک سے بھاری کام کریں گے تو ملک کے اندر بربادی ہوئے ہیں کی اندر بھی جتنی آفتیں آتی ہیں جتنی مصیبتیں آتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ پیش پیش ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ہے خاص طور پر اور انڈ آرڈر کے سیچویشن کو منٹین کرتے ہیں آرڈر جو کرتا ہے اس کو بھی منٹین کرنا چاہیے اور اس کی بات کو ماننا چاہیے پاکستان زندہ بات فوج ہمارے بہت شکریہ آپ کا تو چونکہ فوج سے تعلق ہے تو آج آپ شہدہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور شہدہ کے خاندانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ ان کی یہ قربانی جو ہوتی ہے وہ ایک شخص کی قربانی نہیں ہوتی وہ ان کی پوری نسل کی پورے خاندان کی ایک طرح سے قربانی کوئی شک نہیں ہے اس میں ہمارے جو حکومت کے جو عرقین جنہوں نے یہ حرکت کی ہے پاکستان میں یہ کسی بم بلاسنگ سے کم نہیں ہے اور یہ لوگ بھول گئے ہیں پیسٹ کی جنگ کو کتر کی جنگ کو یہ وہی فوجی تھے لاس نیک محفوظ جو اپنے آپ کو بم ڈال کے باندھ کے ٹینکوں کی نیچے لیٹ گئے اور اڑا دیا اپنے آپ کو انڈیا کی فوج ڈرک کے مارے پیشے ہو گئی ان لوگ کو شرم نہیں آئی کہ ہماری اتنی اچھی فوج پوری دنیا میں جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں مسلم کنٹریز کے سب سے پہلے وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی ہمیں ضرورت ہے ہمارے اندر کے حالات خراب ہیں اور سب سے پہلے پاکستانی فوج وہاں پہنچتی ہے جو اس پاکستان کے اگنس جا رہا ہے فوج کے اگنس جا رہا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے عمران خان کو یا اپنی پارٹی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے ٹھیک ہے ان کی پارٹی کے کتنے لوگ چھوڑ کے چلے سمجھانے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ آپ احتجاج بتائیں کہ آپ احتجاج کریں لیکن پرام طریقے سے احتجاج کریں توڑ پھوڑ کریں گے تو آپ آپ کا یہ کام ہے یہ بتانا کہ یہ توڑ پھوڑ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ کے چیزیں ہی ہیں آپ کا نقصان ہو رہا ہے آپ کے اپنے پیسے اب بھی یہ جتنی جنگ جنشن جو ہے نا اس کا بیڑا گھر کر رہے ہیں اس کا برین واش کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جو ہلے گھلے نے یہ مزید کیے جائیں اس بیڑا گھر کے ہماری فوج اتنی گئی گزری نہیں ہے ان کو ابھی پتہ نہیں ہے فوج کے مطلب ابھی ان کو تھوڑے سے آدھ لگے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں آرمی کمانڈز میں اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں ان پر فوجداری مقدمہ چلا جائیں ان کو سزائیں اتنا ہیں ان کو چھوڑا نہ جائیں یہ پھر باہر آ جائیں گے پھر یہ کریں گے ان کو ایسی نصیت ہیں کہ یہ لوگ آنے والی ان کی نسلیں بھی یاد کریں آپ نے یہ بڑی امپورٹن بات کی آپ نے کہا کہ ان کے کیسز چلانے چاہیے چلیں جو جنہوں نے اشتیال دلایا یا جنہوں نے جو اس میں ملوث تھے ان پر ان کو سزائیں ملنی چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے کیونکہ لیکن کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قوم کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے قوم کو ایڈوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اگر کوئی اس طرح سے کر کے ان کو استعمال کرتا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے انسٹیگیٹ کرتا ہے تو تاکہ وہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس میں ان کا حصہ نہ بڑے یہ تو ان کو سمجھنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے یہ ان کے بڑے ہیں یہ ان کو لیٹ کر رہے ہیں بجائے اس کو کہ یہ کہیں گے ہم پاکستان کے ساتھ چلتے ہیں ان کو لے کے چلیں ان کو بتائیں اپنی فوج کے مطلقے بتائیں بجائے اس کے کہ ہماری فوج کے مرال کو خراب کریں یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اتنی آسانی سے کابو آنے والی فوج نہیں ہے یہ دنیا کی مانیوی فوج ہے یہ ہماری پاکستان آرمی ائر فوس نیوی ان کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ پتہ نہیں کیا چاہتے تھے جو انہیں نے تنا بڑا قدم اٹھایا قدم کیا اٹھایا پوری دنیا میں ان کا امیج جو ہے خراب ہوئے ان کی پارٹیوں کا جو جو بھی اس میں شامل تھے کمران تھے کچھ بھی تھے دیکھیں نا کیا ملا ان کو فوج کے ساتھ بتا لگا کہ کیا کیا آج کی جو سیاست ہوتی ہے جو پرتشدد سیاست ہوتی ہے اس سے کچھ نہیں ملتا بلکہ اپنا نقصان ہوتا ہے اسلام علیکم آپ کیا سمجھتے ہیں آج کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ آج یوم شہدہ منایا جا رہا ہے یوم تقریم شہدہ شہدہ کی عزت کریں شہدہ کا مان رکھیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نو مئی کو جو احتجاج ہوا جس طرح سے جو ہماری ہمارے ملک کے لیے ہماری حفاظت کے لیے جو جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے تھے ان کے مجسموں کو جلایا گیا ان مونیومنٹس کو جلایا گیا جس طرح سے ان کی یادگاروں کو جلایا گیا تو آپ کیا پیغام دیں گے پیغام ہم تو یہ دیں گے کہ جو شہید ہیں ان کے شہیدوں کے لہو سے یہ پاکستان بنایا ہے اور ان کے خاندان کو ہم خراجی طریقیت بیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمعیل دے اور پاک فوج کو سلام کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم آپ کیا کہیں گے آج کے دن میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی ہمارے بہادر ہیں اور جو ملک کی خاطر اپنا لہو پیش کرتے ہیں وہ کبھی گردار نہیں ہو سکتے ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ جا کے وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر رہے ہیں اور مسجدوں کو ایمبولانسس کو جلا رہے ہیں تو ان کو تو ویسی ان کی گردن اڑا دینی چاہیے اور ان کا بہترین حال یہی ہے کہ ان کو چوکے ہو یعنی شرعام یعنی فانسی دی جائے کہ دوبارہ کوئی بھی یعنی کہ ہمارے افواج ہو یعنی کہ پلیس ہو کوئی بھی یعنی کہ ہماری فورسیز ہو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو ظاہر ہے جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں ہم انہی کو مار رہے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے تو یہ سارا ان کا پری پلان ہے تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنی کرسیاں بچانے کے لیے ٹھیک ہے جو دوسروں عوام کو آپس میں لڑانا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری عوام کو بھی یعنی کہ چاہیے تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کے کہنے پر آپس میں لڑے ہیں وہ خود اندر بیٹھا ہوا ہے اور عوام کو لڑا رہا ہے خود کو ایک گھنٹہ اندر برداشت نہیں کر پا رہے اور عوام کو سڑکوں پر مرنے کے لیے آوازیں لگائی جارہی ہیں کہ آپ پیچھے نکلو امران کھان کے پیچھے آؤ کیونکہ خود ان کا حال دیکھ لیں فواز چوہری جیسے عدالت سے باہر آیا ہے اس نے آگے دیکھا کہ فورسز کا ڈالا آیا ہے وہ دھوڑ لگا گیا ہے اپنی جان کی خاطر یہ گھنٹہ اندر برداشت نہیں کر رہے اور غریبوں کو گاجر مولی سمجھ کے کٹوار ہیں یہ صرف اور صرف ان کی ایک سادش ہے تو یہ نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے یہ ساری چیز ہیں یہ سارے حالات جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہیں تو پھر جو ان کے خاندان ہیں جو یہ نوجوان نسل ہیں ان کے خاندان والوں کو ان کے پیرنٹس کو ان کے والدین کو سمجھانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ اس طرح سے آپ نہ کریں مگر میم یہ عوام نہیں ہے یہ وہ جانٹیں ہیں جو ان کے اپنے خریدے ہوئے پیسے کے بل پر یہ لائے ہوئے لوگ ہیں جو برونی ملخوں سے بھی بلائے گئے ہیں یہ پاکستان کی عوام نہیں ہو سکتی جو کورکمنڈر ہاؤس میں جا کر حملہ کر رہی ہیں یہ پاکستان کی عوام ہو نہیں سکتی یہ ان کے قرائے کے گنڈے ہیں قرائے کے خریدے ہوئے جنٹ ہیں کتنے قرائے کے خریدے ہوئے ہوں گے ایک سو ہوں گے دو ہوں گے ہزار ہوں گے عوام تو ہماری بائیس تیس کرو اتنی عوام ہیں سب کو تو نہیں خریدا جا سکتا ہے دیکھیں یہ ہمارے بڑوں کا حق بنتا ہے جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کا حق بنتا ہے وہ اپنے بچوں کا شعور دیں سمجھائیں اور جب تک پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو ظاہر اکیہ بچے کی حمد ہے کہ وہ جا کے باہر دنگا فزار کرے گا ہمارا ایمان یہ ہے ہمارا ایمان یہ ہے جس جس نے بھی جب سے یہ پاکستان بنا جس جس نے بھی پاکستان کا برا سوچے اس کا اللہ تعالیٰ نے خانہ خرابی کیا وہ برے طریقے سے ہی گیا کوئی ہوا میں رہا گیا کوئی کہیں گیا جس جس نے برا سوچا بلکل فارغ ہو گیا ادھر سے انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہے گا ہم لوگ خوش آل ہوں گے انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ کچھ ٹیم لگے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پاک فوج پاکستان کل بھی ہم پاک فوج کے ساتھ تھے آج پاک فوج کے ساتھ ہیں آج ہم آزاد ساتھ سے لے رہے ہیں تو پاک فوج کے ساتھ سے لے رہے ہیں جو قومی تنصیبات کو آگے لگا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے آج کے دن جو ہے وہ آپ کیا پیغام دیں گے آج کے دن اچھا پاکستان زندہ بات پاکستان کی قاطر ہم اپنی جان دے سکتے ہیں پاکستان کی قادر ہماری زندگی ہے پاکستان ہماری شان ہے پاکستان ہماری جان ہے پاکستان ہی ہماری پہچان ہے پاکستان زندہ باد کے امنارے لگا سکتے ہیں بہت شکریہ آج شہیدوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ان کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ کیا پیغام دیں گے ان کے خاندان والوں کو ان کی جو پوری ایک نسل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ ایک شخص شہید نہیں ہوتا پوری ان کی نسل جو ہے وہ شہید ہوتی ہے پورا خاندان شہید ہوتا ہے تو ان کی اس قربانیوں پر آج آپ کیا پیغام دیں ہمارے ان سب شہیدوں کو سلام ہے جی پوری قوم کی طرف سے ہم ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں آج ان کے وجہ سے ہم زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں اپنے ملک میں ہم آزادی سے گھومتے ہیں یہاں پہ پاک فوج کی وجہ سے ہی گھومتے ہیں جتنا ہمارے ملک میں اب نقصان ہوا ہے ان دنوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی ہم پردور مضمت کرتے ہیں کیونکہ پاک فوج کے سر پہ ہی ہم آزادی میں رہتے ہیں تو ہمارا یہ پیغام ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو ایسا کوئی بھی نقصان جو ملک کے لیے نقصان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو ہمیشہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج ہی ہمارے لیے محافظ ہے ہماری تو ہم چاہیں گے کہ ایسا کوئی بھی پارٹی ایسا نقصان جو پاکستان کا نقصان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسلام علیکم آپ کیا کہیں گے آج کے دن آج جو شہدہ کے لیے دن منایا جا رہا ہے شہدہ کو سلام پیش کیا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کہ آپ ہمارے لکے میں تجدیف لائیں اور سیٹی پوٹی ٹو کی وساست سے ہمارا پیغام ہمارے حل کا ٹاؤن شیپ اور عمر شو کی طرف سے جو پیغام جا رہا ہے تھانکیو بھر آپ نے ہمارا پیغام نوٹ کیا تو پاک فوج کو تو ہمیں ہمیشہ ہمارے سر کا تاج ہے ان کو ہمارے سر پہ رہنا چاہیے اور ہم ان کے لیے ہم ہماری جتنی بھی جدوجہد ہے کوشش ہے ہماری عوام کی وہ انشاءاللہ رہے گی اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور پاک فوج ہے تو ہم ہیں اور ملک کے ساتھ جتنے بھی ہمارے بادروں کے محافظ ہیں دیفنیلی وہ پاک فوج کی وساست نہیں ہم یہاں تک محفوظ ہیں اور قائم ہیں ہماری حلقے کی اور ہمارے لوگوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پاک فوج کے ہمیں سلامت رکھے اور اس کو مزید جونہ آگے پاک فوج زندہ باد تھانکیو آپ کا بہت شکریہ آج علیکم اسلام آج شہیدوں کا دن منایا جا رہا ہے آپ کیا کہیں گے آج میں تو یہی کہوں گا یہ اچھا دو نہیں کیا یہ مران خان نے دیکھیں اس نے بے اس کے کیا کہتے ہیں اچھا نہیں کیا وہ فوج ہے اتنی اچھی فوج ہماری ہمارے لیے وہ جنگ لڑتی ہے تو یہ انہوں نے اچھا کام کی ہے ٹھیک یا نہیں آج شہیدوں کا دن منایا جا رہا ہے شہیدوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آج کے دن دیکھو جی کوئی ایسی پارٹی نہیں جو ان کے بارے نقصان کرے یہ سب جھوٹ ہے یہ سب مسلمل پارٹی نہیں کیا ہے یہ ایسی پارٹی وہ کوئی پارٹی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو یہ ان لوگوں کو انظام لگایا ہے انظام لگایا ہے یہ ایسا کوئی پارٹی نہیں کر سکتی تو کوئی بھی پارٹی نہیں کر سکتی تو آپ تو خود انظام لگا رہے ہیں ہم نے کون سے بندے ہیں کون کیوں نے لگایا ہے ہماری لوگ ہیں جو اس طرح سے کر کے آگے آئے ہیں یہ ہماری میں نہیں مانتا بھی ایسے بندے روگوں ناظرین کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ یقینی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہماری عوام ہے یا ہمارے میں صحیح کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ خاص مفادات کی خاطر استعمال ہوئے ان کے ہاتھوں کچھ اشتیال میں آئے کچھ مشتہل ہوئے اور اس طرح کے واقعات کا بائس بنے ناظرین بریک میں جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر بزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ آج کا دن وہ کس طرح سے منا رہے ہیں بریک کے بعد کچھ شامدید ناظرین آج ملک بھر میں یومیں تقریمیں شہدہ منایا جا رہا ہے اور ہم ان تمام شہدہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جنہوں نے مختلف شعبہ زندگی سے جن کا تعلق ہے اپنے اپنے شعبوں میں رہتے ہوئے انہوں نے کس طرح سے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اپنی جانوں کی قربانی دی اور اس ملک کی حفاظت کی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ آج کا دن جو ہے وہ کس طرح سے منا رہے ہیں اور شہدہ کو کس طرح سے سلام پیش کر رہے ہیں اسلام علیکم آج کا دن منایا جا رہا ہے شہدہ کو سلام پیش کرنے کا دن ہے تو آج آپ کے کیا احساسات ہیں بلکل ہمارے شہدہ جو ہیں اللہ پاک ان کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ دے انہی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں انہی کی وجہ سے ہم لوگ ہیں جو بھی کچھ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پاکستان اس قابل ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو انہی کے اپنے اس پر رکھے اور مطلب شہدہ پاکستان کیلئے میری بہت بہت سلام ہے بہت شکریہ السلام علیکم آج شہیدوں کا دن ہے آج شہدہ کو سلام پیش کرنے کا دن ہے کیا کہیں گے آج پاکستان کے دفاع کے لیے جتنے بھی شہدہ جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانے قربان کی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا آج دن ہے تو ان کے لیے جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے وطن کا دفاع کر کے ہمارے ملک کی حفاظت کر کے ہمارے ملک کی سردوں کی حفاظت کر کے ہمیں محفوظ کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے اور جو دشمن تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور ان کو برپور جواب دیا حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کر دیا اور پاکستان کی زمین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی اس لیے جتنے بھی ہمارے پاک فوج کے شہدہ ہیں رینجرز کے شہدہ ہیں جو بھی ہمارے پاکستان کے دفاع کے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے لائق تحسین ہیں اور ان کی خدمات اور ان کی قرمانیاں جو ہیں وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں اور ان شہدہ کو پاکستان کی پوری قوم سلام پیش کر دی ہے جنہوں نے پاکستان کے دفاع میں اپنی قرمانیاں دی اور اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے اس ملک کا دفاع کیا بہت شکریہ السلام جی کیسے آپ آج شہدہ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے ان کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے تو آج آپ کیا کہیں گے ہم یہ کہنا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے فوج کی قدر کرنی چاہیے ہماری فوج نے ہمارے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ہمیں اپنے فوج کا بکار کل بند کرنا چاہیے بلند کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے احترام کرنا چاہیے بہلی نظر سے دیکھ کے انگلی اٹھائے اس کو جواب دینا چاہیے یہی عرض کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے نو مئی کو جو شہدہ کے مونیمنٹ سے جو یاد گا رہے تھیں جلائی گئیں اس پر آپ کیا کہیں گے یہ بہت ہم اس کی مضبمت کرتے ہیں ایسا نہیں ہمارے ہیرو ہیں انہوں نے اپنی جانیں امارے لیے قربان کیے ہمارے شہدہ ہیں اپنی جان ہمارے آنے والی نصروں کے لیے قربان کیے انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیئے ان کی عزت پر آنچ نہیں ہونے چاہیے جو کچھ بھی ہوا ہے ہم اس کی بربور مضبت کرتے ہیں اور ایندہ بھی ایسا نہیں ہونا ہے جو ایسا شخص کرے اسے کیفرے کردار دے پچھانے چاہیے اور باقی اقرار سزا دینی چاہیے بہت شکریہ سلام علیکم کیسے آپ شکریہ آج یوم شہدہ منایا جا رہا ہے شہدہ کو عزت دی جارہی ہے شہدہ کو ان کی جو قربانیاں وہ یاد کی جارہی ہیں اور ان کو سلام پیش کرنے کا دن ہے آج کیا کہیں گے بہت شکریہ آج یوم تقریم شہدہ منایا جا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے بیٹا پاک فوج ہمارے لئے باعث فخر ہے اور ہمارے شہدہ نے بہت زیادہ قربانی دیئے اس ملک کے لئے ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانی دیئے میں سادشیہ ناصر کو کنڈم کرتا ہوں اور جن لوگوں نے ہمارے کور کمانڈر ہاؤس پہ اور ریڈیو پاکستان پشاور پہ پورے ملک پہ جنہوں نے یہ حملے کی ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور پاک فوج کو ہم سلام کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہم رات کو سکون سے نین سے سوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے اللہ پاک انہیں عزت دے اللہ پاک انہیں حیمت دے تاکہ یہ ہمارے جس طرح ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو محنت ہیں ان کا پروان چڑھیں اور ان شہیدوں کو ہماری طرح سے سلام ہے اللہ پاک ان کو دین دگری را چگنی طرح کے دے اور ہمارے اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں اللہ پاک ان کو تباہ و برباد اور نرس و نابود کریں بہت شکریہ آپ آجیں ادھر سلام علیکم آج شہدہ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ کی کیا حصہ ساتھ ہیں بہت اچھا دین ہے جی پاک فوج رہت ہے ہم ہیں کیونکہ پاک فوج ہم رات کو سوتے ہیں ان کی بجنے سوتے ہیں کیونکہ پاک فوج جو شہید ہے ان کو سلام ہے تو بار نو مری کو جو واقعہ بہت برا ہوا ہے بہت برا ہوا ہے کیونکہ وہ دشمن جو ملک وہ خوش ہوا ہے اس کام پہ پر یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا بہت برا ہوا ہے باکی پاک فوج زندہ پاک اچھا یہ آج ہم صرف پاک فوج کے شہدہ کو ہی نئی سکراجے تحسین پیش کر رہے ہیں ان تمام شہدہ کو بھی کر رہے ہیں یہ جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ای پی ایس پہ حملہ ہوا تو ان تمام اسادزہ نے جنہوں نے اپنے جو ان کے سٹوڈنٹس سے ان کے جو طالب انتے ان کو بچاتے ہوئے اپنی زندگیاں دی ان کو بھی ہم خراجے کی دت پیش کر رہے ہیں ان پولیس والوں کو بھی خراجے کی دت پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تو آپ ان سب کے لیے کیا کہیں گے باکی ہم سب کو سلام کریں گے بے بے شک پولیس ہے چاہ پاک فوج ہے سب کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے جو ملک بچا ہوا ہے بہت شکریہ سلام علیکم بہت سلام آج یوم شہدہ بنایا جا رہا ہے یوم تقریب شہدہ ان کو عزت دی جاری ہے ان کو ان کی قربانیاں یاد کی جاری ہیں ان کو سلام پیش کیا جاری ہے کیا حصہ ساتھ ہیں یوم شہدہ کے موقع پر ہم جتنے بھی پاکستان یوم ازادی سے لے کر آج تک جن لوگوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سانے امارڈل کا شہدہ ہیں ہم ان کے لیے بھی وعد اٹھاتی ہیں کہ جب شہدہ کو یاد کیا جائے تو سانے امارڈل ٹرن کے شہدہ کبھی انصاف چاہیے آج سمام شہدہ کو عقیدت پیش کی جا رہی ہے چاہے وہ ای پی ایس میں وہ اساتذہ تھے یا کوئی بھی اساتذہ جنہوں نے اپنے طالب الموقع کو بچانے کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دی اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے قربانی دی پولیس کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے دوران جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ نوش کیا ہے اس ساتھی نے کسی بھی والے سے جام شہادت نوش کیا ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پھر خصوص آرمی کے شہادہ کو اور سانیہ مارڈلٹون کے شہادہ کے انصاف کے لیے واز بھی بلاند کرتے ہیں بہت شکریہ ناظرین مزید آراز شامل کریں گے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہی سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گیا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین آج شہادہ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے شہادہ کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے آج ان تمام شہادہ کو یاد کرنے کا دن منایا جا رہا ہے اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی اپنے اپنے فرائز انجام دیتے ہوئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے کچھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اب تک ان کی رائے پہنچاتے ہیں کہ وہ آج کے دن کیا محسوس کر رہے ہیں کیا احساس آتے ہیں السلام علیکم کیسی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لیکن اندر سے دل تو رو رہا ہے آج کے دن کے موضوع پر یہ جو یوم تقریم منایا جا رہا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ادارہ جو ہے ہمارا فوج کا پاک آرمی ہماری میں سمجھتی ہوں کہ قائد آزم کے بعد اگر احترام ہے تو ہماری پاک آرمی کا ہے اور وہ ہمارے اوپر لازم ہے ٹھیک ہے اس پہ تو میں ایک شیر ہی کہوں گی اس سے زیادہ کچھ ہی نہیں کہوں گی اور جو کہ میرا اپنا ہے میں نے کسی کا چورایا نہیں ہے خود اپنے دل دماغ سے اس کو بنایا ہے شہدہ کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو شہدہ کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو کانٹا ہی نہیں جگ میں جو اس میں سما جائے یہ ہماری ان کے لیے ہے جو کچھ ہوا یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے رو رو کے برا حال ہوتا ہے جس وقت ہم اس دن کے لیے سوچتے ہیں اور یہ ہمارے وہ کارکن ورکر میں کہتی ہوں ان کا تصور نہیں ہے جنہوں نے ان کو بھڑکایا ہے بھیکایا ہے کارکن ورکر جس بھی پارٹی کا ہو وہ اپنی پارٹی کا قائد جو ہوتا ہے اس کے حکم کا اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو اگر آپ اپنی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کو جلا رہے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آگ لگا رہے ہیں تو یہ آپ اپنا ہی نقصان اپنا نقصان ہے تھوڑا نقصان ہے ملک کے حالات دیکھیں کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے جو جیل میں بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں چھپے پھر رہے ہیں کیا ان کے گھر میں روٹی عمران خان کے گھر سے آ رہی ہے ان کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور وہ مانگتے پھر رہے ہیں تو ہر بندہ امیر تو نہیں ہے میں انہیں سوچنا چاہیے تھا کیسے ان کا دل گوارہ کیا کہ ہم ان چیزوں کو نقصان پہنچائیں اور ان کی توڑ پھوڑ کریں ہم سن کے لے رہے ہیں ہمارا دل دماغ کام نہیں کر رہا تو ان کا کیسے دل چاہا خدا کی قسم بس میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے بارے میں دوسرے ایک بات میں اور کہنا چاہتی ہوں نواز شریف آئے گا اپنے مسنت پہ بیٹھے گا اور ہمارا ملک جے وہ صحیح چلے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم آج شہیدوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ کیا حصہ ساتھ ہیں آج آپ کے یہ دن تو ابھی اس سال شروع ہو ہے میرے خیال سے یہ ہر سال ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کی قربانیوں سے ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں ہم جی جگہ پہ آئے نا یہ ان لوگوں کی قربانیوں سے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ صرف پیسے کھاتے ہیں ان کو اسائشیں ملتی ہیں تو جو وہ کرتے ہیں نا یہ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی قربانیاں ہماری فوج دے رہی ہے اس ملک کے لیے یہ صرف دیکھنے والے باتیں ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر ہر شعبے کے علاقے سے یوم شہدہ کو سلام پیش کیا جاتا ہے ان کے لیے دن منایا جاتا ہے آج ان تمام شہدہ کو خراج اقیدت پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے اپنی فرائز انجام دیتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے اپنی جانوں کے نظر آنے جانوں کے نظر آنے پیش کی اب جیسے اے پیس میں جو اساتذہ تھے انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کو بچاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی اور جس طرح سے پولیس نے جو ہے وہ اپنے فرائز کی انجام دہی میں انہوں نے اپنی جانیں پیش کی تو ان تمام شہدہ کو جنہوں نے جو کوئی بھی ہے جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے ان تمام شہدہ کو کلیکٹیولی آج جو ہے وہ سلام پیش کیا جا ہے میں میڈم آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں یہ جو اس دن میں نے بچوں کے ساتھ نیوز دیکھ رہا تھا جب وہ کارگل کے شہید شیر خان کی وہ ان کو پدلے کو گرہا گیا تو مجھے وہ سیکھ کی بات جاتا ہے انڈین میجر کی جو اس کے بیارے میں بیان دے رہا تھا تو میرے آنکھوں سے آسو نکلے بچے کہ رہے ہیں بابا آپ کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا یاری اس بندے نے تم لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے اپنی جان اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہ سردوں پر بیٹھے ہیں اور یہ کچھ کچھ گمراہ لوگ کہہ سکتے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب کو پاکستانی فوج سے پیار ہے اپنے ملک سے پیار ہے ہم میں غدار کوئی نہیں ہے ہاں کچھ اپنی ناس ہے میں جیسے کچھ کر بیٹھے ہیں غلط فیصلے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ فوج ہے تو ہم ہیں پاک فوج زندہ بچ بہت شکریہ السلام علیکم آج شہیدوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے ہم انشاءالتہ پاک فوج کی عظمت کو سلام کرتے ہم اور پاک فوج ہے تو ہمارا پاکستان ہے اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ پاکستانی کلانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ پاکستانی ہوتے تو ہمارے اساساجات کو تنصیبات کو فوجی کو شہدہ کی تختیوں کو نہ توڑتے وہ ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں ہم کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے اور ہر صورت میں ہونی چاہیے معافی نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کیونکہ ہمارے بڑوں نے بہت قربانی دیوئی ہیں جانوں کی نظرانے دیوئے ہیں اور خون کی نہریں بہی ہوئی ہیں اور ہمارے بڑوں نے بہت زیادہ اپنا قربانی دے کہ یہ ملک آزاد ہوا ہے اور یہ بہت میند کافشوں سے بنا ہے ملک ملک ہے تو ہم ہیں اور آگئی ملک کی معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو یہ اور زیادہ ہو گئے ہیں اور عربوں خربوں روپے کا ہمارے ملک کا ساساجات کا نقصان ہو گیا اور ساری زندگی کوئی اگر دشمن ہمارا جو ہمیں نقصان نہیں پنچھا سکا ہمارے اپنوں ہی لوگوں نے مسلمانوں نے پاکستانیوں نے ہمارے ملک کو نقصان پنچھایا لہٰذا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور جنرل آسم منیر کی ہم حید کرتے ہیں جنرل آسم منیر زندہ باد پاک فوج زندہ باد بہت شکریہ السلام علیکم آپ کیا کہیں گے آج جو یومیں شہدہ منایا جا رہا ہے یومیں تقریب میں شہدہ منایا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم سکون کی نینس ہوتے ہیں تو یہ صرف پاک فوج کی علامت ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی سکون کی نینس ہو رہے ہیں اتنا گمراہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی گھر کو برباد کرنا شروع کیا ہے اپنے گھر کی توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے اور اپنے ہی بڑوں کو انہوں نے ان کے گلے کو ان کے گریبان پکڑنے شروع کر دی ہیں کیا یہ تربیت ہے یہ تبدیلی ہے یہ اس تبدیلی کے لیے نوجوان نسل جو ہے وہ ساری کٹھی کی گئی تھی اس کے لیے یہ نعرہ لگا تھا سارا جب آئے گا عمران تو یہ کر دے گا وہ کر دے گا کیا یہ 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 ریزلٹ نکالا عمران خان نے تو میں تو یہ روکیسٹ کروں گا عمران خان صاحب سے کہ خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کریں اور اپنی کرکڑ کے میں واپس چلے جائیں کرکڑ کی دنیا میں اور ہمارے اس حال پر رحم کریں اور جو ہم چالیس روپے کلو آٹا لیتے تھے پچاس روپے کلو چینی لیتے تھے ڈائیس روپے کلو جو ہم گھی لیتے تھے ہمیں اسی حال میں ہی رہنے دیں ہم خوش ہیں خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں گے بہت شکریہ ناظرین آج کے دن میں صرف ایک شیئر کہنا چاہوں گی اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہمائیں سلام کہتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ ناصر